لیجے سنیے آچار چترسین شاستری کے لکھے اوپنیاز ویم رکشا مہا کا اٹھالیسوہ بھاگ مایہ کا ورش نقشتر میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پراتتو اور اتحاس اس بات کے ساکشی ہیں کہ اب سے ہزار ورش پہلے اتھر امریکہ کے دکشن سیمانت میں جسے آج کلمت دھ امریکہ کہتے ہیں مایے نام کی اتینت شکتی شالی جاتی رہتی تھی ہمارے پراشین پران ساہت میں مایے ایک دانویندر ہے جو واسطو شاستر کا آدھی پرش مانا جاتا ہے امریکہ کی یہ مایے جاتی بھی وشال کا اشلا بھونوں کی نرمان میں پرسد تھی مایے نے اثروں دانو اور دیتیوں کے لیے بڑے بڑے پراسات نگر حرم اور پروں کا نرمان کیا تھا ترپوری یدھ میں اس جاتی کے نیتہ دانوں کو شیو نے آکرانت کر اس کے ترپور کا ودھونس کیا تھا ورطمان مشر کے پچے میں ترپولی پردیش ہے وہاں اس کا مکھ نگر ترپولی ہے یہ وہ ترپور ہے جسے شیو نے ودھونس کیا تھا ترپولی پردیش کا کچھ بھاگ جو سرٹین ساغر کے نام سے پرسدھ ہے جل مگن ہے ابھی کچھ دن پورو اس جل مگن نگر کا پتہ پورا تتو کے انویشکوں کو لگا تھا امریکہ کی پراشین مائے لوگوں کے بھون مندر اور اسطمب آشر چکت کرنے والے ہیں مائے جاتی کی سبھتہ آشر جنک اور رہت سے پونھ ہیں پاشچات پراتت و ودھ اسے امیزنگ اور پزلنگ کہتے ہیں اس مائے جاتی کے سامراج کی پراشین راجدھانی چچین آئیزہ تھی جس کے بھگنا عوشیش دھست دیو مندروں کے عوشیشوں تتھا راج پراسادوں کی خدائی سے جو سامگری ملی ہے اس سے اس پراشین مہا جاتی کی عدبت سبھتہ اور کلا کوشل کا کچھ انمان کیا جا سکتا ہے عدبت ریتی سے نرمت کئی پراشین مائے نگریوں کا ادھار ابھی حال میں جنگلوں کو تتھا صدیوں کے پنک پرلے پادی کو پرشکرت کر کیا گیا ہے چچین آئیزہ جو اس مائے سامراج کی کبھی راجدھانی رہی تھی عطیب سندر نگری تھی اس نگری کی دیواریں رنگ برنگی اور ویوید کلا چتروں سے چترت تھیں گریش مریتو کے وحار کھیل کود اور آمود اتسو کے انیک چنوں وہاں ملے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی انمان ہے کہ گواتیمالا کی اچھ سمبھومی پر عوستت ویٹن نامک جیل کے نکٹ ان مائے لوگوں کا پرثم اپنیویش تھا وہاں سے اتر کی اوروے یکٹن تک پہنچے اور چچین آئیزہ نگری کے ستھاپ نہ کی آرمبک چھے شتابدیوں تک میکسکو کی کھاڑی سے لگا کر ہونڈو راس اپساگر پریانت بھن بھن استھانوں میں مائے لوگوں نے نواز کیا نگر بسائے بھون اور دیوستان بنائے یہ وہ یگ تھا جب وہاں کا یہ آتی آتی کٹھن تھا یہ ایک چمتکارک بات ہے کہ ان کٹھن سمائیوں میں اس جاتی نے کیسے ایسی انتی کر لی پیچھے انہیں دردنوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں سمبھوتا بڑے بڑے نرنائے کی یدھ ہوئے تب ہی انیک سمپن نگروں کے ساتھ ان کی مہانگری چچین آئیزہ بھی اجڑ گئی مائے جاتی کی بنائے ہوئی نگروں میں گگن چمبی اٹھا لکائیں تھیں ان کے راج مارگ شلا فلکوں سے آچھا دیت تھے میلوں لمبی سڑکیں تھیں جو ایک نگر کو دوسرے سے ملاتی تھیں وہ سمبھوتا ہاں جوتش ودیہ کے بھی پارنگت تھے وہ گرہنوں کا ویورانتی تھی اور وار سہید جانتی تھے اس میں جاتی کے وہاں انیک شلال ایک پرابت ہوئے ہیں کچھ ہست لکھت گرنت بھی ہیں انہیں سے انتر ودروح کا پتہ لگتا ہے پر وہ بہت آدھونی کیسا کی پرارمبک شتابدیوں ہی کا ہے یہ بھی گیات ہوا کہ ان پر اسپین والوں نے آکرمن کر انت میں ان کا وناش کیا اور ان کا اتحاس بھی نشٹ کر ڈالا جس سے اس جاتی کا پون اتحاس اندھکار میں ڈوب گیا پراشین راجدھانی کی صفائی اور خودائی سے وہاں مندر، محل، پیرامیڈ، بازار، ناٹگرہ، قبریں تتھا ٹھا لکائیں نکلی ہیں جو آج کل کے مندروں کے سامان ہیں میلوں تک بستی کے چین دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ایسے ورہت آکار کا مندر ہے جس میں ہزار کھمبے تھے یودھاؤں کے بھی بھون ہوتے تھے یودھا بڑی بڑی ڈھالے باندھتے تھے وہاں کی چتر ودیا مورتی ودیا تتھا الانکاروں کی بناوٹ مشرے سے ملتی ہے اسپین کی کسی سینہ نائک نے کسی البھ گرنت کے آدھار پر جو اسے وہاں گفاؤں میں ملا تھا ایک گرنت لکھا تھا جس کا نام تھا ٹائگر پرائسٹو کی کالی کتاب اسی گرنت کے آدھار پر ڈاکٹر گرن نے جو امریکہ کی وکھیات آرکیلوجسٹ اور ایکسپلورر تھے گھور ارنے میں ایک اجیات راجپت کا پتہ لگایا تھا پورا تتو ود کہتے ہیں کہ ان کی وسمیوت پادک سبتہ اور سنسکرتی یوروپ کی سبتہ کے جوڑ کی تھی ان کی شری سمردھی اور شکتی شالیتہ ان کی انت تتھا سنگٹھت جیون پرانالی ان کے اتصو آیوگ ان کی اس تھاپت کلا کی عدبوش شکتی اور نپڑتہ آج کی سبھ سنسار کی اس پردھا کی وسطو تھی وسط کی سشمہ ون پروت پتکہ میں پھیلی تھی دور دور تک ان اور کپاس کے کھیت لہرا رہے تھے بیچ بیچ میں سندر وشال میدانوں میں ہرن شابر نیل گائے وچر رہے تھے پتھر کی بنی سڑکوں پر دانوں نر ناریوں کی بھیڑ لگ رہی تھی پرشوں کے چہرے داڑی دار نہ تھے ان کے مستق پر رکت چندن کا لیپ لگا تھا وہ کمر بند کپاس کے سوٹی چوگے پہنے ہوئے تھے ان کے مخمنڈل سچک کنھ تھے یوتیوں کے انگوں پر رنگ انسانیاں لپٹی ہوئی تھی چندن اگرو کیسر کستوری اور ان سگند درووں سے ان کے انگ سواسط تھے ان کے لمبے لمبے سچک کنھکیشوں میں جو سگند تیلوں سے سکت تھے ویوید پشپ گنتے ہوئے تھے سبھی نگر کے راجپت پر جا رہے تھے نگر میں آج ورش نقشتر تھا استری اور پرشوں کی ٹولیاں پرثک پرثک نرط کرتی گاتی بجاتی انند مگر نگر میں چاروں اور سے آ رہی تھی نگر نواسی ان کا گند مالہ آدھی سے ستکار کر رہے تھے راج بھون کا آج عدبھت شنگار کیا گیا تھا دیو دیویندر دانویندر سورنا بھرونوں سے سجد ہو رہے تھے دانو کل میں دانویندر ہی ایشور تھے اور وہ سنسارویاپی آدیش دینے کی شمتہ رکھتے تھے راج درشن سادھرن تیہا پرجاورگ کو نت نہیں ہوتے تھے جنہیں ہوتے تھے وہ ان پر انیک پرتیبند رکھتے تھے پرنتو آج ورش نقشتر کے دن سب کوئی دانویندر کے درشن لاب کر سکتے تھے پرنتو دانویندر کو کوئی بھی جن سیدھا سمبودھت نہیں کر سکتا تھا نہ دانویندر کے سمکھ سیدھا کھڑا رہ سکتا تھا پرتیک پرش کو دانویندر کی سمکش گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا اور نتمس تک ہو کرتا تھا راج سچیب کے مادھیم سے دیو کہہ کر نویدن کرنا پڑتا تھا آج راجورگی جن راج پریوار کے جن امات کوشا دھکش سینہ نائک سبھی سجدھج کر راج پراساد کے باہر میدان میں اکتر ہوئے تھے اور ہوتے جا رہے تھے واسطہ میں آج کے دن راج کی ساری کماری کاؤں کی نیلامی ہونی تھی اسی کا یہ ورش سماروہ تھا اسور دانوکل میں یہی نیم ان دنوں پرچلت تھا ماتا پتا کا سنتانوں پر کوئی ادھکار نہ تھا راجہ راج سیوہ میں کماروں کا سوچھا سے پریوک کرتا تھا کماری کاؤں کو راجہ کی ادھکشتہ میں نیلام کیا جاتا تھا پرتیک پرانت کو نشچ سنکھیا میں سینے کی ادھے کے لیے دینے پڑتے تھے جن کے ساتھ ان کا شستر واحق بھی ہوتا تھا یوٹی کماری کاؤں کے سمبند میں نیم اس آدھار پر تھا کہ وہی راجے کے لیے جن سنکھیا کی وردھی کرتی ہیں اتہا ان کا مان اسور دانو راشتروں میں سرو پر ہی ہوتا تھا پرتیورش ورن نقشتر کے دن راج بھر کی یوٹی کماریاں راج پراسات کے پرانگڑ میں راجہ کے ساندھ میں اوچھی بولی پر بیش دی جاتی تھی دانو اور اسور راجیوں میں ایک اور بھی نیم تھا وہ یہ کہ کوئی بھی اسندر پرش راج سیوہ نہیں کر سکتا تھا پرش کا مول اس کی یوگتہ نہیں شریر گھٹن اور روپ ساندھرے پر نربھر تھا جو پرش جتنا روپ وانتا تھا گھٹھیلا شریر کا ہوتا اسے اتنا ہی اونچا پد ملتا تھا اس لیے اسور دانو راشتروں میں شریر ساندھرے کا بڑا دھیان رکھا جاتا تھا کروپ اور دربل ویکتی ترسکار کی درشتی سے دیکھے جاتے تھے وہ چاہے جتنے اچھ کل میں اتپن ہوئے ہوں انہیں اپنے پریوار میں داس کرم کرنے پڑتے تھے تا تھا نکرشت بھوجان اور وستر ملتے تھے پرانتو کمارکاؤں کے سمبندھ میں یہ بات نہ تھی کمارکاؤں پرجنن کا کیندر مانی جاتی تھی پرجنن ہی اندنوں سب سے مہتوپون گیان ویجیان تھا اسی سے جن نیندریوں کی پوجہ اندنوں سروتر اسور دانو کل میں پرچلت ہوتی جاتی تھی راجہ چاہتا تھا کہ اسندر اور وکلانگ کمارکاؤں بھی سون دے کر سندر پورشوں کو دی جائیں جس سے وہ سندر بچوں کو جنم دے سکیں کمارکاؤں کی بکری کے لیے ایک ویبھاگ تھا اس میں پروہت کا پرادھان ہوتا تھا پرہر دن چڑھے کمارکاؤں کا وکرہ آرم ہوا دانویندر میں راجی آجکوں تتھا منتریوں کے ساتھ سسجت ہو سون پیٹ پر آ بیٹھے دانویندر کے ساتھ انیک بھوشش وادی دوش اکتی دھاری جادو کرتا تھا جوتش بھی تھے وہ سب لال وستروں پر سورڑا بھران پہنے ہوئے تھے دانویندر کے پریے پارشد لال پوشاک پر سونے کی ساکل گلے میں پہنے راجہ کی باٹ میں بدھانجلی کھڑے تھے دانویندر کی چیٹی بھی مور پنک اور چھتر لیے دانویندر کے پیچھے کھڑی تھی رتھ دل، ہائے دل، گج دل اور پیدل سینہ پنکتی بدھ اپنے اپنے یوت پتیوں کی عدینتہ میں سجی کھڑی تھی آرمبھ میں منطروں چار ہوا دیوتا کو بلی دی گئی عورتی ورشتی، اناورشتی، اورشن، توفان اور دربھکش سے راکشت سرکشت رہے تتھا دانویندر ورش بھر سمپن، سمپرہشت رہے ان سب کے لیے ہوم پوجان اور پرثک پرثک بلی دی گئی اس کے بعد دانویندر کی سون پرتیمہ کا پوجان ویویدھ اپچاروں سے ہوا دانویندر کی مورتی پر ویویدھ پرجہ جنوں نے اپنی شردہ نسار بلی بھینٹ دی بہتوں نے سونڈ دیا، رکت دیا بہتوں نے پشو بلی دی بہتوں نے اپنی سنتان کی بلی دی راج درشن کے اپلکش میں دور سے آئے ہوئے بہت جنوں نے اپنی ہی کنٹھ کاٹ کر آتما بلی دی یہ سب بلیدان بہی خاتوں میں لکھے گئے اور بعد میں دانویندر کی اور سے جس کی بہت بلی جتنی مورلوان پر مانت ہوئی اتنا ہی اسے راج پراسات دیا گیا سونڈ، پد، بھو سمپتی، پشو دھن، کمارکائیں آدھی آدھی اب کمارکاؤں کا نیلام آرمب ہوا سب سے پہلے سروشریشت، سروادھک سندری کنیا دانویندر اور یاجکوں کے لیے چھاٹ کر ان کے نردھارت مورلکہ سونڈ نیلام کرنے والے ادھیکش کے پاس جمع کر دیا گیا اس کے بعد بچی کمارکاؤں میں سے سروشریشت سندری کنیا کا اونچے سے اونچی بولی بولنے والے کو سونڈ لے کر نیلام کر دیا گیا اس کے بعد ایک سروشریشت سندری پھر سادھا رن کنیا آئے باری باری سے نیلام کر دی گئیں انت میں کروپاؤں اور وکلانگناوں کی باری آئی ان کا کون گراہک ہو سکتا تھا اتہا انہیں دھن دے کر بیچا گیا ابھی پر آئیے کہ غریب سندر پورشوں کو سونڈ دے کر ان کنیاوں کو رکھنے کے لیے رازی کیا ہے اس پرکار وہ سب کنیاں اسی دن بگ گئیں وہ سب ہی ایک پرکار سے ویواہتہ ہو گئیں سندری کنیاوں کی بکری سے ملے سونڈ کا ایک انش اسندری اور وکلانگ کنیاوں کے خریدداروں کو دے دیا گیا جس سے وہ ان کا بھلی بھاتی پوشڑ کر سکے پرنتو یہ خرید بکری سادھا رن نہیں ہوتی تھی اس کے لیے دیو ساندھ میں پرتگیہ کرنی پڑتی تھی جس کا نیائے دھیش بڑی کڑائی سے پالن کراتے تھے اس سب مندھ میں اپیل بھی کی جاتی تھی پرس پر کی شرطیں شپت اور گواہیوں دوارہ تیہ ہوتی تھی کوئی بھی پرش اس پرکار کنیا کا پتی بن کر اس کے ساتھ انیائے آچرن نہیں کر سکتا تھا اسے کنیا کا سموچت بھرن پوشن کرنا پڑتا تھا دانو اور اثروں کے راج شاسن میں ان کے قانون تین بھاگوں میں وہ بھکت تھے ایک دھن سمپنوں کا دوسرا دھن ہینوں کا تیسرا داسوں کا داس اپنی نچ کی سمپتی رکھ سکتے تھے وہ اپنے داس بھی خریش سکتے تھے داسوں کے سوامی کو داس کا بھی سبی خرچہ وہن کرنا پڑتا تھا داس کے لئے کرنے ابھی خرید لانی پڑتی تھی داس پتر بھی داس ہوتے تھے پرنتو یدی داس کا سمبند کسی عداس استری سے ہونے پر گرب رہ جاتا تھا تو وہ بالک داس نہیں مانا جاتا تھا داس روپے دے کر مکت بھی ہو سکتے تھے نیلام میں عداس کماری کا خریش سکتے تھے داسوں کی باہوں پر ان کے سوامیوں کے نام کھود دیے جاتے تھے راج کر کڑائی سے لیا جاتا تھا جو نہیں دے سکتا تھا وہ اپنے پریوار کے ساتھ بیچ دیا جاتا تھا ابھی آپ سن رہے تھے آچار چطرسین شاستری کے لکھے اپنیاز وی امرک شامہ کا اٹھالیسوں بھاگ مایہ کا ورش نقشتر میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی